موسیقی کریکز لسٹ کے بارے میں میں نے آپ کو انٹرڈکشن تو دے دیا اور ہم نے اس کو اپر اکاؤنٹ بنانے بھی سیکھ لیا پہلے سیشن میں اب ہم میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں کہ جو کریکز لسٹ اسے اتنا زیادہ واقف نہیں ہیں کیونکہ پاکستان میں وہ اتنا زیادہ اپلائی ہونی رہا لیکن جب بھی آپ نورتھ امریکن ان پرٹیکلر کلائنٹس کے لیے کام کر رہے ہوں گے فری لانسنگ ویب سائٹس پہ تو آپ کو اکثر جوبز کریکز لسٹ کی ملیں گی اور آپ کو وہ کام کرنا ہوگا میرا اپنا ایکسپیئنس یہ کہتا ہے کہ فری لانسنگ مارکٹ پلیس پہ کریکز لسٹ یعنی کہ سی ایل ریلیٹڈ جو جوبز ہیں وہ اویلیبل ہیں لیکن اس کو کرنے والے لوگ کم ہیں جیساں میں نے آپ کو بلوگز کے بارے میں پہلے مشورہ دیا تھا یا لنکڈین مارکٹنگ کے بارے میں مشورہ دیا تھا کہ آپ ان سکلز کو لیجئے کیونکہ اس کا کام کرنے والے فری لانسنگ کم اویلیبل ہیں کیونکہ دیکھیں بنگلہ دیش میں بھی کریکز لسٹ اس طرح یوز نہیں ہوتا اور انڈیا میں بھی کریکز لسٹ اس طرح یوز نہیں ہوتا کہ جس کی وجہ سے جو جوب کرنے والے لوگ ہیں وہ کمپیرٹیولی کم ہیں فری لانسنگ مارکٹ پلیس پہ اس سیشن کے اندر میں آپ کو تھوڑا سا اوورویو دوں گا پوٹل کے اوپر اب کیونکہ دیشت تو میں لی یوز ہوتا ہے ایک اخبار کی طرح کہ جہاں اشتہارات جو ہیں وہ پوست ہو رہے ہوتے ہیں اور لوگ اس کو ٹیکسٹ فارم کے اندر پوست کرتے ہیں ویب سائٹ پہ جا کے لیکن کلائنٹ کون کون سی ایسی جاپس ہے جو آپ کو دیتا ہے سب سے پہلے most important one or most common one is creating and posting ads کلائنٹ سے کہتا ہے کہ آپ CL یعنی کہ CL مطلب کیونکہ دیشت پہ آپ یہ میرا اکاؤنٹ ہے اور اس اکاؤنٹ کا ایکسس لے لیں اور آپ نے ریگولرلی جوب بنانی ہے اور پوسٹ کرنی ہے فر ایگزیمپل میں ایک ہوتل ہوں ہائیوے کے اوپر جسے ہم موٹل کا نام بھی دیتے ہیں میرا ایک ہوتل ہے اور میں چاہتا ہوں کہ کریکز لسٹ پہ اس علاقے میں یعنی اس شہر کے اندر میری ایڈز ہر دوسرے یا تیسرے دن اپیر ہو رہی ہو ٹاپ لسٹ کے اوپر تو آپ کی جوب میں یہ کہوں گا کہ بھئی آپ نے ڈیلی یا دوسرے دن ہر تیسرے دن آپ نے ایڈ بنانی ہے بنا کے آپ نے سی ایل کے پلیٹ فارم پہ اپ روٹ کر دینی ہے تاکہ میری ایڈز سب سے اوپر آ رہی ہو جب بھی کوئی ہوتلز ان دی ایری آف لیسے نیو جرزی یا ہوتلز ان دی ایری آف شکاکو دون رہے گا تو میری جو ایڈ ہے وہ ٹاپ کے اوپر آ رہی ہوگی اس کے علاوہ اور بھی بہت سی کمپنیز ہیں جو سی ایل کو یوز کرتی ہیں کیونکہ ملینز اوپ لوگ سپیشلی امریکہ میں یوز کر رہے ہیں سی ایل روز مرا زندگی کی اندر تو کریٹنگ این پوسٹنگ ایڈ کی جو سیجیشنز ہیں وہ تو ہم پہلے بھی کئی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں ڈیفرنٹ سوفیرز اور پلیٹ فارم کی اس سے سینس کے اندر لیکن جو ایک چیز ایمپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے سی ایل کا انڈر فیس دیکھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ وہاں جو اچھی ایڈز پوسٹ ہو رہی ہیں ان کا کانٹینٹ کس طرح کا ہے اور اس کانٹینٹ کو دیکھ کر پھر آپ اپنی ایڈز کو بنانا شروع کریں تاکہ آپ کی ایڈز جو ہیں وہ ایفیکٹیو بنیں سیکنڈ موسٹ کامن جوب جو آپ کو سی ایل کے پلیٹ فارم کے ریلیٹڈ ملتی ہیں وہ ہے لیڈ مینجمنٹ فر کریکز لسٹ مطلب یہ کہ آپ کو کلائنٹ کہتا ہے کہ بھئی آپ نے کریکز لسٹ کے تھروں مجھے لیڈز جنریٹ کر کے دے نہیں ہے یہ بھی بڑا کامن کام ہے کیوں کیونکہ اکسے بزنسز یہ سمجھتے ہیں اور یہ ریالیٹی بھی ہے کہ لوکل لیول کے اوپر کریکز لسٹ جو ہے وہ کمپیرٹیو باقی تمام ویب سائٹ سے زیادہ پینیٹریٹڈ ہے امریکہ میں دوبارہ ہی ذہن میں رکھیے یہ میں بات سپیسپیلی نورتھ امریکن کلائنٹس کو رکھ کے ذہن میں بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی ایک بندہ کسی شہر میں یا چھوٹے شہر میں رہتا ہے تو وہاں شاید ہو سکتا ہے کہ کریکز لسٹ زیادہ یوز ہوتا ہو باقی کوئی بھی پورٹل ویب سائٹ کے یا ایون اخبار کے تو وہ کرتے یہ ہیں کہ وہ آپ کو کہتے ہیں بجنہ آپ ہمارے شہر کے اندر اس کریکز لسٹ کی ویب سائٹ پہ جا کر لوگوں کی لیڈز کو جنریٹ کریں تاکہ ہم ان کو کانٹیکٹ کریں اپنے سیلز کا بندہ ان کے پاس بھیجیں اور اپنی پراؤڈٹ کے سروس کو سیل کر سکیں تو وہ کام بھی آپ کو ایز ای لیڈ جنریٹر جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے لگن کریکز لسٹ کو یوز کر کے اور لاسٹ کے اندر ریسرچ آن کریکز لسٹ چونکہ ملینز آن لوگ یوز کر رہے ہوتے ہیں اور میرا پرسنل ایکسپیرینس یہ کہتا ہے کہ جو سیل یعنی کریکز لسٹ یوز کرنے والے یوزر ہیں وہ تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہیں اس کمپیرڈ ٹو ای بے یوز کرنے والے یا ایمازون یوز کرنے والوں سے دی کیٹیگریز ڈیفرنٹ ان کو انفرمیشن ریڈ کرنے کا سٹائل ان کا ڈیفرنٹ ہے تو اس وجہ سے ان کسٹومرز کو ذہن میں رکھ کر اکسے کمپنیز آپ کو یہ کام کریں گے کہ بھائی ان سے جا کے ریسرچ کریں ہماری پروڈٹ سرویس کے بارے میں ان سے بات کریں اور دیکھیں کہ ریسپونس ایک پرٹیکولر ایڈ کا کیا آتا ہے اور وہ ساری کے ساری ریسرچ آپ پھر کرتے ہیں کر کے ریپورٹ جنریٹ کر کے آپ اپنے کلائنٹ کو دیتے ہیں تو دوستو سیل یا کریکزلس لیلیٹڈ یہ جابز ہیں جو اویلیبل ہیں فریلانس مارکٹ پلیس پہ زیادہ نہیں ہے لیکن اویلیبل ضرور ہے اگر آپ کا انٹرس اس پرٹیکولر پلیٹ فارم میں بن جاتا ہے تو اس کو یوز کرنا شروع کریں تھوڑی سی پریکٹس کیجئے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا یہ کیسی کیا جاتا ہے اور اس کے بعد پہ فریلانسنگ دنیا میں کم کمپیٹیشن کے ساتھ ان جابز کو لینا شروع کریں پیسے کمانا شروع کریں